بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تلور کا شکار عرب شہزادے کیوں کرتے ہیں اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے اور اس کا شکار کیسے کیا جاتا ہے ہر سال موسم سرما میں جوگ در جوگ عرب شہزادے پاکستان گروہ کرتے ہیں اور یہاں تلور کا شکار کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تلور کا شکار کھانے سے جنسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے لئے عرب شہزادوں کی یہ مرغوب غزہ ہے لیکن عرب شہزادوں کا خیال ہے کہ تلور پرندے کا شکار ان کا ورثہ ہے جو ان کو ان کے عباو اجداد سے ملا ہے اور اس کو کھیل ہی سمجھا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اپنے عباو اجداد کے کھیل کو زندہ رکھنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں شکار کے لئے صبح کا وقت متین کیا جاتا ہے تلور کے شکار میں بندوق کا استعمال نہیں کیا جاتا سہرہ میں تلور کے شکار کے لئے مقامی افراد گاڑیوں کے آگے پیدل چل کر تلور کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں تلور پکڑنے کے لئے یہ تربیت یافتہ عقابوں کو استعمال کیا جاتا ہے عقاب کی آنکھوں پر غلاف چڑھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ وقت سے پہلے شکار پر نہ جھپٹے شکار سے ایک دن پہلے ان عقابوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ پودی توانائی سے شکار پر جھپٹ سکیں تلور نظر آتے ہی عقاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے عقاب کے پاؤں میں ایک الیکٹرونک چھلہ ہوتا ہے جس سے عقاب کی حرکات کا پتہ چلتا ہے عقاب تلور کی گردن پر حملہ آور ہوتا ہے شکار کے لئے تلور کے پروں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں شکار کے لئے عقابوں کی تربیت کے لئے استعمال کیا جا سکے پاکستان ہی واحد ملک ہے جہاں تلور کا بے دریک شکار کیا جاتا ہے عرم مبالک کے ساتھ سفارتی تعلقات میں تلور کا کردار نہائیت اہم ہے پانچ سو فٹ بلند پرواز کی صلاحیت رکھنے والے اس حساس اور شرمیلے پرندے کا شکار اس کے گوشت کھانے کے لئے نہیں بلکہ اس کا صرف پوٹا کھانے کے لئے کیا جاتا ہے اور وہ بھی تڑپتے ہوئے تلور کے پیٹ شاک کر کے اس کا کلیجہ نکال لیا جاتا ہے تلور کے پوٹے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ خاص پوٹا ہر تلور میں سے نہیں نکلتا بلکہ سو میں سے بمشکل ایک تلور سے یہ خاص پوٹا نکلتا ہے بینالقوامی سروے کے مطابق دنیا میں تلور کی تداد پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان ہے جو کہ بہت کم ہے مسلسل شکار سے یہ نسل ناپید ہونے کا خطرہ ہے لیکن عرب شہزادے یہ نہ صرف تلور کا شکار کرتے ہیں بلکہ اس کھیل کو زندہ رکھنے کے لئے اس کی افضائش نسل کے لئے بھی کام کر رہے ہیں پاکستان متحدہ عرب امرات کازکستان ترکمانستان مراکش اور دیگر ممالک میں ہزاروں کی تداد میں تلور کی افضائش نسل بھی کی جا رہی ہے عرب شہزادے ہر سال دسمبر میں تلور کے شکار کے لئے پاکستان آتے ہیں عربی شہزادوں کے لئے شکار گاہیں تیار کی جاتی ہیں ہر سال چار کلومیٹر کے ہاتھے پر عارضی شہر تعمیر کیا جاتا ہے اس عارضی شہر میں دو سو رہائشی مہمان خانے تیار کیا جاتے ہیں عربی شہزادوں کی معاملت کے لئے ایک ہزار ملازم رکھے جاتے ہیں یہ تمام ملازمین مقامی افراد ہوتے ہیں جن کو روزگار مل جاتا ہے عرب شہزادوں کی معاملت کے لئے ایک ہزار ملازم رکھے جاتے ہیں یہ تمام ملازمین مقامی افراد ہوتے ہیں جن کو روزگار مل جاتا ہے شہزادوں کے چلے جانے کے بعد بھی ایک ہزار ملازم پورا سال تنخواہوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ایک تلور کے عوض ایک ہزار امریکی ڈالر ادا کیے جاتے ہیں حکومت پاکستان اس زمن میں پرندوں کے شکار کے لیے آنے والوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہیں جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق نایا پرندوں کے شکار کرنے والوں کو امریکی ڈالرز میں فیز ادا کرنا ہوتی ہے فیز کے علاوہ شکار کرنے والوں کو متلکہ علاقے میں ترقیاتی کام بھی کروانا ہوتے ہیں تمام متلکہ صوبوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی نشان دہی کی جائے ثبوت کے طور پر شکار کی جگہ کی پہلے اور بعد کی تصاویر بھی لی جاتی ہیں شکار کی فیز ایک لاکھ امریکی ڈالرز ہوتی ہے جس میں سو پرندوں تک شکار کرنے کے اجازت ہوتی ہے اضافی تلور شکار کرنے پر ایک ہزار امریکی ڈالر ادا کرنا ہوتے ہیں تلور کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اقاب پر ایک ہزار ڈالر فیز ادا کی جائے گی جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے ادا کی جاتی ہے داستان ٹی وی افیشل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے